اسلام علیکم دوستو دوستو چل بلینز چل بلینز کیا ہے اور کن وجوہات کی بینہ پر چل بلینز ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر پراپر ڈسکشن کرنے والے ہیں چل بلینز چونکہ نام سے ہی وضاحت کرتا ہے چل کے مہنی ٹھنڈا ہو جانے کے اور بلینز کے مہنی سرخی مائل انفلمیشن یا سوزش کی ہیں اگر دوستو ہم اس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ایسی سوزش یہ ایسی سوجد جو سردی کی وجہ سے ہو اگر ہم اس کو مختصراً بیان کریں تو ہمارے جسم کے وہ حصے جو سردی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی خون کی نالیوں کے سکڑاؤ اور دوبارہ جسم کے گرم ہونے پر ان کے پھیلاؤ مطلب ان کے سکڑاؤ اور پھیلاؤ کا نتیجے میں ہونے والے ابنارمل ریاکشن کی وجہ سے خون کی نالیوں سے نکل کر ٹیشوز کو متاثر کرتا ہے اور اس تمام عمل پروسیجر میں پیدا ہونے والی علمات کے مجموعے کو چل بلینڈز کہتے ہیں دوستو اب ہم بات کرنے والے ان کی علمات کی اوپر متاثرہ حصے میں شدید خارش جس کے ساتھ جلن کا احساس ہو متاثرہ حصے کی سوجن اور سوزش متاثرہ حصے میں درد کا پایا جانا اور متاثرہ حصے کا سرخ یا نیل گو ہو جانا دوستو چل بلینڈز سے جسم کا کوئی بھی حصہ متاثر ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر ہاتھ پاؤں ناک اور کان زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں اگر ایک شخص چل بلینڈز سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے تو اس کے جسم پر چھالے بن سکتے ہیں اور دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں متاثرہ حصے کے رگڑنے سے اور خارش کرنے سے چل بلینڈز بڑھنے کے چانسز حد درجے تک بڑھ جاتے ہیں دوستو اگر ہم چل بلینڈز کے رزق فیکٹر کی بات کریں ایسے کپڑوں میں باہر نکلنا جن سے سردی کو نہ رکا جا سکے یہ ایسے تن کپڑوں کے استعمال کرنا جس کی وجہ سے خون کی روانگی میں کمی آئے ایسے افراج بیمار لوگ جن کا وزن کم ہو چکا ہو سگریٹ نوش، بچے اور بوڑے اور زیادہ تر یہ بیماری خواتین میں ہوتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ چل بلینڈز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ ٹھنڈ میں جانے سے پرہیز کریں اگر آپ ضروری سامان کے لیے باہر جاتی بھی ہیں تو گرم کپڑوں کا استعمال کریں سوکس، گلوز اور سریٹر وغیرہ کا استعمال کریں تاں کہ ٹھنڈ آپ کے جسم کو نہ چھو سکے دوستو اگر جسم میں چل بلینڈز کی علامات بیدا ہو رہی ہو تو چل بلینڈز والی جگہ کو گرم کرنے کے لیے ہاتھ رگڑ لیں یا مساج کر لیں لیکن دوستو آگ پر کبھی نہ سیکھیں چھالے، آلسر اور انفیکشن کی صورت میں دوستو ڈاکٹر سے رجوع کریں اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کی میڈیسن کے حوالے سے دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسنز دوستو آج میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک کی ٹاپ آف دی بیسٹ دو میڈیسنز شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلی میڈیسن دوستو اگیریکس ہے جس سے چھل بلینز میں بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دیکھنے میں ملے ہیں اور دوستو دوسری جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے راسترانکس اس سے بھی ہمیں چھل بلینز میں بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دیکھنے میں ملے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی ہوگی تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکیں اپنے دوست محمد زہب کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ